موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہندوزم پہ بات ہو رہی ہے تو اب ان کے کچھ واقعات میں نے آپ سے کہا تھا کہ ذکر کروں گا ان میں سے چند ایک واقعات تو میں نے آپ سے پچھلے درست میں شیئر کیے آج بات کرتے ہیں کہ ان کے ہاں بادشاہوں کا اور بڑے لوگوں کا اور ان کے بھگوانوں کا تھوڑ پروسس کیا ہے یہ واقعہ لامہ البیرونی نے ان کی مطبر کتابوں سے نقل کیا ہے اور یہ آج بھی ان کی کتابوں میں واقعات موجود ہیں پڑھ کے سناتے بھی ہیں یہ خود بھی آپ کو سنائیں گے اچھا ان کے ہاں نارائن نیک ہے یہ ان قوتوں میں سے قوت کا نام ہے جو بڑی عالی ہے بہت عرفہ ہے انچی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد حیات عالم انسانیت سے مسائب و آلام کو دور کرنا ہے یعنی تکالیف کو دور کرنے کی قوت ہے نارائن اچھا اس کے درمیان اور علت اولہ کے درمیان کوئی فرق نہیں یہ مختلف جسموں رنگوں اور روپوں میں اس دنیا میں ظاہق ہوتا ہے یہ ان کے ہاں ان کی جو تھوڑ پروسس ہے وہ آپ کو ان کے کتابوں میں جو لکھا ہے اچھا یہ کہتے ہیں کہ جب چھٹا منطر ختم ہوا تو وہ اس دنیا میں ظہور پذیر ہوا اور بل بن بیروچن کی سلطنت کو تباہ و برباد کرتی ہے یعنی ایک ایسی قوت جو تکلیف کو دور کرتی ہے اب تکلیف پہنچا رہی ہے مرضی ہے جو مرضی میں آئے کرو اچھا بل جو ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں اس نے بادشاہ تھا اس نے ظہرہ کو اپنا وزیر بنایا تھا اور ساری دنیا کا بادشاہ تھا ان کے ہاں یہ ساری دنیا کا بادشاہ تھا اس نے اپنی ماں سے جب اپنے باپ کے زمانے کی باتیں سنیں کیونکہ اس وقت لوگ پہلے کرتیا جوک کے قریب تھے اور آرام و راحت کی زندگی بسر کر رہے تھے ہر قسم کی مشکلات ان سے دور تھیں ماں سے اپنے باپ کے زمانے کی باتیں سن کے اس میں رشک کا جذبہ پیدا ہوا کہ بھئی اتنا زبردست میرے باپ کا زمانہ تھا اور میرے زمانے میں تو ریایہ کو وہ آرام نہیں ہے تو میں بھی اپنی ریایہ کو آرام پہنچاؤں گا تو اس نیت سے اس نے جناب روز ہر روز شام رات دن بس مصروف ہو گیا کہ ریایہ کو آرام پہنچانا ہے قریب تھا اچھا قربانیاں دے رہا ہے پیسے لٹا رہا ہے ہیرے جواہرات دے رہا ہے تو قریب تھا کہ وہ سو قربانیوں کا نصاب پورا کر کے جنت اور سارے جہان کی بادشاہی کا مستحق قرار پائے اب دیکھیں نا ان کے ہاں قانیاں ہیں قربانیاں دے رہا ہے کس کی قربانیاں دے رہا ہے کس کے لیے دے رہا ہے لیکن بس وہ اتنی قربانیوں کا نصاب پورا کرے گا تو جنت کا بھی بادشاہ بن جائے گا اچھا اب مسئلہ کیا ہوا کہ جب وہ یہ سمام معاملات کر رہا تھا اور اس کا اتنا مقام بڑھ گیا تھا اور جب وہ نینیانوے قربانیاں دے چکا تو عالم بالا یعنی اوپر کے جو عالم ہے نا ان میں جناب ان کے رہنے والوں میں تو خوف و حراس پھیل گیا یعنی وہ مکانات جن کے بارے میں ہمارے ہاں یہ تعلیم ہے کہ وہ تو ہر قسم کی خوف و حراس سے پاک مکانات ہیں حسد جلن بغض عناد ان چیزوں سے پاک ہیں عالم بالا ان کے ہاں اس میں بھی وہی دنیا والے معاملے ہیں تو وہ تو جناب خوف و حراس کا شکار ہو گئے کہ یہ کیا ہوا بل تو پھر یہاں کا بھی بادشاہ بن جائے گا وہاں کا بھی بادشاہ بن جائے گا اس کو کسی طرح روکنا ہے اس کو روکنے کی ان کو فکر ہو گئی اچھا ان کے جو سب سے بڑے بھگوان ہیں بتا نہیں وہ کیا کرتے رہتے ہیں لیکن یہ نیچے کے لوگ ہی سارا معاملہ لگتا ہے خود ہی ٹیک کیر کر لیتے ہیں تو بارحال اس نے کیا کیا کہ ان لوگوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ اب اس کو روکنے کا کوئی تو طریقہ ہونا چاہیے بلکہ ان کوششوں اور قربانیوں کے باعث لوگ پھر ہمیں تو بھلا بیٹھیں گے ہماری نہ پوجہ پارٹ کی جائے گی نہ ہمیں چڑھاوے چڑھائے جائیں گے یہ سارے کے سارے تو چلے جائیں گے بل کے پاس یعنی ان کو بھی ٹینشن ہے کہ ہماری پوجہ نہیں ہوگی خیر بارحال وہ سارے مل کے نارائن کے پاس آگئے اس سے درخواست کی کہ بھئی اس سے خوفناک انجام سے ہمیں بچاؤ نارائن نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے میں تمہاری درخواست قبول کرتا ہوں اور بامن نامی ایک آدمی کے روپ میں نارائن جو ہے وہ زمین پر اتر آیا اچھا اس حالت میں اترا کہ اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں اپنے دوسرے بدن کی نسبت سے چھوٹے تھے یعنی ایک ایسے آدمی کی صورت میں آیا جو دیکھنے میں مایوب معلوم ہو یہ بھگوان آرائن کا اچھا زمین پر اترا تو جس کی وجہ سے یہ بڑا بدصورت نظر آتا تھا بدصورت اترائے اچھا اب وہ بل بادشاہ کے پاس آیا اس وقت وہ قربانی ادا کرنے میں مصروف تھا برہمن آگ کے ارد گرد حلقہ باندے کھڑے تھے اور جو اس کی وزیر تھی نا زہرہ وہ اس کے سامنے خزانے خزانوں کے پاس کھڑی تھی اور خزانوں کے مو کھول دیئے گئے تھے کہ بس ہیرے جوارات کے دھیر لگیں توفے لگیں صدقات لگیں بس لوگوں میں تقسیم کیے جائیں گے یہ نو وارد بامن برہمنوں کے ساتھ وید پڑھنے میں مصروف ہو گیا اس نے سام وید کی شلوک شلوک پڑھنے شروع کیے تو اس کے لہن میں ایسا بلا کا سو ستھانا کہ بادشاہ تو بالکل مست ہو گیا دیوانہ ہو گیا اس کا اتنا خوش ہوا کہ اس نے دل میں تیہ کر لیا کہ یہ شخص جو کہے گا جو مانگے گا اس کو میں ضرور دوں گا اچھا زورا نے سرگوشی کرتے ہوئے سے کہا کہ یہ بامن جو ہے نا یہ اصل میں نرائن ہے یہ تیرا ملک تو اس سے چھیننے آیا اس سے خوشیار رہ رہا لیکن بادشاہ تو جناب مست تھا اس نے اپنے وزیر کی بات کی طرف توجہ نہ دی اور بامن سے پوچھا کہ مانگ جو مانگنا چاہتا ہے اس نے کہا میں تیری سلطنت میں چار قدم زمین چاہتا ہوں تاکہ وہاں زندگی بسر کر سکو اس نے کہا جہاں سے چاہو جس طرح چاہو پسند کر لو بامن نے پانی طلب کیا تاکہ اپنے ہاتھوں پر ڈال کر اس وعدے کی پختگی کا اعلان کرے اچھا یہ جو زورا تھی نا یہ کہتے ہیں کہ کوزے میں داخل ہو گئی پتہ نہیں یہ کیا چیز تھی کوزے میں داخل ہو گئی اور بادشاہ سے اتنی محبت کرتی تھی کہ وہ اس کو ہر قیمت پر نارائن کی کہ فریب سے بچانا چاہتی تھی تو اس نے لوٹے میں داخل ہو کر جو اس کی ٹوٹی ہے نا اس کو بند کر دیا تاکہ پانی نہ نکلے کیونکہ پانی نہیں نکلے گا تو وہ وعدے پورا نہیں کر پائے گا تو بادشاہ نے غصے سے تھپڑ مارا اور زورا کو وہاں سے نکال دیا اس کی ایک آنکھ بھی ضائع کر دی پرے دھکیل دیا اب پانی بہنے لگا اس وقت بامن نے ایک قدم مشرق کی طرف ایک مغرب کی طرف ایک قدم اوپر کی طرف رکھا کہ جنت تک پہنچ گیا تو اب ایک قدم رہ گیا یعنی جنت بھی حاصل کر لی ایک قدم اوپر رکھا زمین بھی ایک کونے سے دوسرے کونے تک حاصل کر لی ساری زمین بھی حاصل کر لی ایک قدم بج گیا بادشاہ نے کہا کہ بھئی تمہاری تو ابھی خواہش پوری نہیں ہوئی ہے میں تو کہتا تیری پوری خواہش پوری کروں گا لیکن تیرا ابھی ایک قدم رہ گیا ہے تو بول کیا کرتا ہے تو چودہ قدم رکھنے کے لیے تو دنیا میں جگہ نہیں نہ آسمانوں میں جگہ باقی ہے تو بامن نے بادشاہ کو وعدہ ایفانہ کرنے کی پاداش میں اپنا غلام بنا لیا اور اپنے پاؤں اس کے کندھوں کے درمیان رکھ دی ہے جو اس کی علامت تھی کہ اول بادشاہ نہیں رہا بلکہ بامن کا غلام بن گیا ہے اس کو لے کر وہ زمین میں دھنس گیا یہاں تک کہ پاتال تک پہنچا اس سے سارے جہانوں کی حکومت چھین لی اور حکومت پلندر کے حوالے کر دی تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اب اس کو نرائن کو بھی تو حکومت نہیں ملی نا ایک عجیب کیا کہیں جس قوم کے یہ عالی روحانی قوتوں کا یہ کردار ہو اس کے اہم لوگوں کی اخلاق کی گراوٹ کا بہ آسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور میں کیا کہا ان کے کچھ اور واقعات بھی پھر آپ کو اگلی دفعہ سناوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں